کانٹے بچھانے والی نے چار دن آنا چھوڑ دیا بیمار ہو گئی تھی تو آپ نے کہا کیا بات ہے ہمارے راستے میں کانٹے کوئی نہیں ہیں کہا یہ وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتی تھی تو آپ اس کے گھر چلے گئے ماں جی خیریت تو ہے اب ٹھیک تو ہیں کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے میرے بھائیو یہ چپٹر بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں جب تک یہ چپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا اور آگے قوموں کے لئے اسلام کا دروازہ نہیں کھولے گا ہمیں معاف کرنا آتا ہو ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو غیبت کرنے والی کی تعریف آتی ہو اور غیبت کرنے سے غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاؤ جو اسے آگ سے بچاؤ جو ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی میرے رب کی قسم میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرانیوں میں گر جاتا ہے اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑ جاتا ہے اور ایک صحابی ہیں ابو دو جانا کون ابو دو جانا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اس میں پہلی صفق صحابہ کون ابو دو جانا جب آپ حج پر گئے حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینہ کا امیر ابو دو جانا کو بنایا ابو دو جانا حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمائے ابو دو جانا میری جگہ پر مدینہ کا امیر ہے یہ وہ ابو دو جانا ہیں کون ابو دو جانا جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں ہر سفر میں شریک ہیں ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں پہلے تھوڑی سے ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کون ابو دو جانا بہت کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی کہ اس تلوار کو کون لے گا کئی صحابہ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا سارے بیٹھ گئے تین آدمی کھڑے رہے ایک زبیر بن عوام ایک عمر بن خطاب ایک ابو دو جانا ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دو جانا سے مشہور ہے تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی ابو دو جانا کو دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو معصوص نہیں کیا حضرت زبیر نے معصوص کیا کہ اس کو کیوں دی مجھے کیوں نہیں دی میں محاجرین میں سے ہوں میں پھوپی کا بیٹا ہوں میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی جیدر سلوار چلتی تھی کٹتی چلی جاتی تھی کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے تو ابو دو جانا کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے تو ابو دو جانا نے جو حملہ کیا تین ہزار کا لشکر تھا اس کو چیر کے پار نکل کے پورے لشکر کو کٹ کے پار نکل کے اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکہ کے لشکر کو تیار کر رہے تھیں یہ ایک گانا گا رہی تھی اور ان کو تیار کر رہی تھی تو جب ابو دو جانا کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی ہندہ پکڑی گئی تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندہ کے سر پر رکھی ان نے چیخ ماری تلوار ہٹا لی تو زبیر پیچھے پیچھے تھے کہ یہ کیا کیا ہے جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے ویسے جائز نہیں ہے عورت کو بچے کو بوڑے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو انہوں نے کہا تلوار کو نہیں چلائی کہ میرے محبوب کی تلوار ہے عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نے گھٹانا چاہتا ہے یہ میرے نبی کی تلوار پھر واپس ہوئے پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا سامنے ایک آدمی آرہا تھا ہاتھی کی طرح اتنا لمبا موٹا تازہ تو زبیر کہنے کے میرے جینے آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دو جانا کیا چیز ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دو جانا اور دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو وہ ایسے شہصوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور دونوں بھڑ گئے ابو دو جانا کے اپنے جوہر اس پہلوان کے اپنے جوہر غبار اٹھا مٹھی اٹھی اور اس کی اپنی طاقت ان کی اپنی طاقت انہوں نے ابو دو جانا کو اس نے زخمی کر دیا ابو دو جانا نے جو جوش میں آکے ماری تلوار اس کو لگی یہاں یہاں تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی ہم ماری تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہی کے ٹوپی اتھاری کہ ما ترا انا ابو دو جانا کیا دیکھ رہے ہو میں ہوں ابو دو جانا تلوار صحیح لی ہے میں نے غلط نہیں لی یہ ابو دو جانا ہیں اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں اور پھر دس بارہ آدم نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا ان میں ایک ابو بکر تھے عمر تھے علی تھی تلہہ تھے زبیر تھے ساد بن ابی وقاس تھے اور سحل بن حنیف تھے عبادہ قطاد بن نعمان تھے اور ابو دو جانا تھے رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے ایک ابو دو جانا بھی تھے اور یمامہ کی جنگ میں ابو دو جانا شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے یہ ابو دو جانا کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو دا کہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے یہ بدر کے شریک ہیں اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا یہ صلحہ حدیبیہ کے شریک ہیں اللہ نے قرآن میں کہا راقد رضی اللہ میں ان سے راضی ہو گیا یہ صحابی ہیں اللہ نے کہا قلن وعد اللہ الحسنہ اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لئے جنت کا وعدہ ہے اب یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں لوگو انہ ارجہ حملی عند لوگو میرے پاس ابو دو جانا میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے بدر نہیں اوہد نہیں حدیبیہ نہیں خندق نہیں خیبر نہیں فتح مکہ نہیں آخری حج نہیں کیا ہے کیا ہے لوگو انہ ارجہ عملی عن دی میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آدیتو احداً بلسانی میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لئے بغض کوئی نہیں ہے بس یہ میری بخشش کا عمل ہے تو بھائیو نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گی موسیقی